راکھل ماملے میں سینہ پرمک نے بولا ہے کہ یہ بیمان راکھل بیمان جو ہے چائنہ کو سادنے میں مدد ملے دیکھیں یہ ایک موڈی سرکار کی خاص بات یہ ہو گئی ہے کہ اس میں جو ہے یہ سینہ پرمک جو ہے جاہے وہ تھل ہوں جل ہوں نب ہوں یہ راجنیت کے میدان میں اتر پڑے ہیں اب بھارت کی ویدیش نیت کی کوئی جورت نہیں ویدیش منتری سوسما سوراج تو ویسے ہی ڈھککن منتری ہے گھر پہ لیٹی ہوئی ہے کچھ کام نہیں ہے پردھان منتری جی چار سال تک گھومتے رہے ویدیش یاترہ میں ساری دنیا کے راشپتی پردھان منتری جب جاتے ہیں تو ویدیش منتری ساتھ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے کیا یدھ ہے نریند موڈی جی اس کا جواب دے دیش کے سامنے پردھان منتری ہے ہمارے اور ہماری ویدیش منتری ہے یہ ان کے بیچ میں چھتیس کہاں کڑا ہے کیا یا پردھان منتری جی کسی محلہ منتری کو اپنے ساتھ ویدیش یاترہ پر نہیں لے جانا چاہتی کیا بات ہے کیا اس کے اوپر کوئی اشب رہوکیتو کا سایا ہے کیا تو اور سوشما جی تو بڑا ان کے میں نرت کا بڑا آنند لیتا تھا جب وہ جی اسٹی کے خلاف سارا رات کانگریس کے راج میں جی اسٹی کے خلاف پارلمنٹ کے سامنے ناچی تھی ان کے وہ ٹھمکے میرے خیال سے کئی مشہور فلم اپنیتریوں اور ایکسٹر کے اور جو لوگ فلموں میں گیسٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں ان سے بہتر تھے ان کا وہ بھاشن روپیہ کیسے گر رہا ہے اور کیسے بھارت کی ساخ گر رہی ہے جب روپیہ باسٹ تیر سٹھ روپیہ ایک ڈالر برابر ہو گیا تھا آج بہتر روپیہ سے تیہتر روپیہ ہو گیا لیکن سوسمہ سوراج جی کہ گلہ گھونٹوں کی بیماری ہو گئی ہے بیماری تو ان کو کئی پرکار کی لیکن یہ گلہ گھونٹوں کی نئی بیماری ہے جس میں وہ بول نہیں پا رہی ہے میری شبکامنا ہے کہ وہ سوست ہو جائیں لیکن بھارت کی ویدیش نیت کو اسوست کر کے آپ کیوں رکھی ہوئی ہیں آپ سوست لیں سوست لاب کریں اور اس پت کو چھوڑ دیں اس کی گریمہ کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے اور یہ جو سینہ پرمکھ لوگ ہیں ان سے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ کے بارے میں ویچار کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ آپ نے ابھی سیکھا نہیں ہے کیا سیکھ لیجئے بڑا لمبے لمبے بھاشن کر کے کچھ پٹور رہے ہیں کیا جنتہ کے بیچ میں آو گے تبیت ہری ہو جائے گی آپ کی پڑا آپ کا سممان کرتا ہوں سینکوں کا سینہ دیکچوں کا سب کا لیکن راجنیت میں مت آو سرکاری سیوہ میں رہتے ہوئے راجنیت کی بات مت کریے جانتے ہیں ایک سینہ پرمکھ تھل سینہ پرمکھ چھناو لڑے تھے اسمبلی کا کنجاب میں جنتہ میں ان کی کیا استھیتی ہوئی ستہ روڑ بی جے پی اکالی دل کے وہ امیدوار تھے چوبے جی چھبے بننے گئے تھے دوبے جی بن کے لوٹ آئے